مصیح خداوند میں میرے عزیزو آج پاک ماں کہتے لکلیسیا بڑی خوشی اور شادوانی کے ساتھ عید ساؤت یعنی خداوند یسو مسیح کے آسمان پر جانے کی عید منا رہی ہے یہ بشارتی اور حکم رسالت کی عید بھی کہلاتی ہے جب خداوند یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے چالیس دن بعد اپنے شاگردوں کے سامنے آسمان پر اٹھا لیا گیا آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال میں سے لی گئی ہے جس میں مقدس پالوس رسول اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے جس طرح تم نے سے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح وہ پھر واپس آئے گا آج کی دوسری تلاوت افسیوں کے نام خط میں سے لی گئی ہے جس میں ہم اتحاد با ایمان کے متعلق سنیں گے کہ ہم سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کی اوپر اور سب کی اندر ہے جو اترا یہ وہی ہے جو افلاق سے بھی اوپر چڑ گیا تاکہ تمام چیزوں کو معمول کر دے آج کی انجیل مقدس با مطابق مقدس مرکز کے ہم سنتے ہیں کہ تم جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لاتا اور بابتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا لیکن جو ایمان نہیں لاتا وہ مجرم پھیرایا جائے گا اور یسو یہ کلام کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کے سامنے اسمان پر اٹھا لیا گیا عزیزوں آئیں آج کی تلاوتیں سنیں وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا پہلا باب پہلی گیارہ آیات اے تاؤفلس میں پہلی کتاب میں وہ سب باتیں بیان کر چکا ہوں جو یسو کرتا اور سکھاتا رہا شروع سے لے کر اس دن تک جس میں وہ رل قدس سے اپنے ان رسولوں کو جنہیں اس نے چن لیا تھا حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا اس نے بہت سی دلیلوں سے انہیں ثبوت دیا تھا کہ دکھ سہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں دکھائی دیتا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کا انتظار کرو کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یوہنہ نے تو پانی کا ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس کا ببتسمہ پاؤگے تب انہوں نے جو جمع ہوئے تھے اس سے پوچھا کہ اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی پھر بحال کیا چاہتا ہے اس نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں یا زمانوں کو جانوں جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار سے مقرر کیا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یروشلم اور سارے یہودیاں اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے اور وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اڑھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور وہ اسے آسمان پر جاتے ہوئے طاقتے ہی تھے کہ دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور بولے اے جلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح پھر آئے گا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بائیسے برکت ہو اسے آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا پہلا باب اس کی سترویں آیت سے تئیسویں آیت تک کہ ہمارے خداوندیسو مسیح کا خدا جو جلالی باپ ہے تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بکشے تاکہ تم اسے پہچان لو اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم سمجھ لو کہ اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے اور اس کے جلال کی وہ میراس جو مقدسوں کے لیے ہے کیا ہی دولت ہے اور ہم مومنین کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی کمال ہے اس کی اس بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا یعنی ہر طرح کی ریاست اور حکومت اور قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے بہت ہی بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آئندہ جہان میں بھی لیا جاتا ہے اور سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا اور اسے اس کلیسیا کے لیے سب کا سر ٹھہرائیا یہ اس کا بدن اور بھرپوری ہے جو سب میں سب کچھ پورا کرتا ہے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو نارے حمد موسیقی ہی لیلویا ہی لیلویا ہی لیلویا جاؤ جا کر سب قوموں کو شاہد بناو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں ہی لیلویا ہی لیلویا ہی لیلویا خداوند آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے لیے انجیل جلیل با مطابق مقدس مرکس اے خداوند تیری تمجید ہو اس کا سولوہ باپ پندرمی سے بیسویں آئے تک اور اس نے ان سے کہا کہ تم دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی مناد دی کرو اور جو ایمان لاتا اور ببتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکال دیں گے وہ نئی زبانیں بولیں گے وہ سامپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی محلق شے پییں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے اور خداوند یسو ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں بیٹھ گیا تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں